نمشہ دوستو آپ سبی کا سوگت ایک بار پھر سے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل مستر 360 گپتہ پہ آج کی ویڈیو میں دوستو آپ کے لیے جو میچ کور کریں گے وہ میچ ہے دوستو یہاں پہ آسام ٹی ٹونٹی کلپ کا آج کے دن کا پہلا مقابلہ جو یہاں پہ کھیلا جانے والا ہے ٹیم بی ڈی ایم واسس ٹیم ٹی ٹی سی کے بیچ میں تو اس ویڈیو کے اندر آپ سبی کو میں بتاؤں گا کس مقابلے میں کون سے پلیئر آپ کے لیے امپورٹنٹ رہیں گے سمال لیگ کے لیے اور کون سے پلیئر دوستو آپ کے لیے امپورٹنٹ رہیں گے گران لیگ کے لیے اس کے علاوہ دوستو کن پلیئر کو آپ لوگ آج کے میچ میں ایزا کیپٹن پک کر کے چلو گے اور کن پلیئر کو دوستو آپ لوگ واس کیپٹن پک کر کے چلو گے تو بس ویڈیو کو کمپریڈ ووچ کرنا پورا دیکھنا اگر آپ لوگ اس مقابلے میں ون کرنا چاہتے ہیں باقی جو بھی میری فائنل اپ ڈیٹ ہوگی جو میری فائنل ٹیم ہوگی افٹا لائن اپ یا ٹوس کے بعد یا دوستو جو ہماری ہنڈر پرسنٹ ویننگ ٹیم ہوگی جس ٹیم کے ساتھ ہم خود انویسٹ کریں گے وہ ٹیم آپ کو ملے گی دوستو ہمارے ٹیلیرام چینل پر ابھی کے سمجھے دوستو آٹھ ہزار سے زیادہ لوگ اور ریڈی جوائن ہو چکے ہیں اور روزانے یہاں پر وہ دی گئی میری فری ٹیم کا پروفٹ اٹھا رہے ہیں اور آپ لوگ بھی اگر ہمارے چینل سے جوائن ہونا چاہتے ہو تو آپ کو ہمارے چینل کا لنک ڈسکیپسن اور کمنٹ دونوں جگہوں پر سب سے پہلے نمبر پر مل جائے گا تو کسی بھی جگہ سے جا کے آپ سیدھا ہمارے چینل کے ساتھ جڑ سکتے ہیں اور میری دی گئی ٹیم کا پروفٹ اٹھا سکتے ہیں تو یہ کام دوستو ضرور کر لینا کیونکہ یہ آپ کے لئے امپورٹنٹ ہے اور آپ کے لئے بلکل فری تو سب سے پہلے چلتے ہیں دوستو سکور کارڈ کی اور جہاں پر میں آپ کو دونوں ٹیمز کے لاسٹ میچ کے پرفارمنس کے بارے میں بتا دیتا ہوں اگر بات کیجئے دوستو ٹیم بیڈی ایم کی تو پچھلا مقابلہ اپنا کافی ساندھا طریقے سے یہ جیت کر آئیں چھتہ رنوں سے اس مقابل میں دوستو ان کی ٹیم نے سب سے پہلے بیس آور کی بلے باجی کی اور ایک سو تیس ان بنائے اور صرف اپنے ساتھ وکیڈ ہی گرائے جب باری آئے دوستو خود ان کی اس ٹیرگٹ کو چیز مطلب ڈیفنڈ کرنے کی تو اپنینٹ کو دوستو انہوں نے چون رنوں پر روکا اور ان کو دوستو آل آؤٹ کر دیا تو دیکھا جائے کافی اچھا پرفارمنس رہا ہے ان کا بائٹنگ سے بھی اور بالنگ تو کافی زیادہ ساندار رہی تو ان کیوں سے دوستو یہاں پہ گورب سیکیا اور دپتیش شاہ اپن کرنے آتے ہیں گورب دوستو یہاں پہ چودہ گیندوں پہ چھے رن بناتے ہیں اور دپتیش دوستو یہاں پہ پہ پینتیس گیندوں پہ ستامرن بناتے ہیں نمبر تین پہ دوستو انہی کی ٹیم سے انوڑاک تلق دار آتے ہیں جو کس ٹیم کے ویکٹ کیپر بھی ہیں انہوں نے دوستو بائیس گیندے کھیل کے ماتر چودہ رن بنائے نائم اسلام نے دوستو اپنی ٹیم کے لئے تیرہ گیندوں پہ دس رزا قددین احمد جوکش ٹیم کے کیپٹن ہیں انہوں نے دوستو سولہ گیندوں پہ چودہ رن بنائے وسیم احمد نے دوستو یہاں پہ آٹھ گیندوں پہ ساتھ صداد شرمہ نے دوستو یہاں پہ پانچ گیندوں پہ چار رن بنائے اور ہیروک جوتی دیکھا نے دوستو یہاں پہ چار گیندوں پہ دو رن بنائے آپ کے لئے امپورٹنٹ رہیں گے ریزا قددین احمد آپ کے لئے امپورٹنٹ رہیں گے اور یہاں سے آپ کے لئے شدہر سرما اور ہیروک جوتی دیت کا امپورٹنٹ ہو سکتے ہیں باقی بات کروں میں اگر ان کی گیندباجی کی تو ان کیوں سے دھوک کیے دوستے ہیں اپنے مسددک حسین نے صرف دو ور کی گیندباجی کی ایک ویکنڈ کالا ہیروک جوتی دیکھا نے تین ور کے اندر چار اندر دو ویکنڈ نکالے ریزا قددین احمد نے صرف ایک ور کی گیندباجی کی صدہ سرما نے دو ور کی گیندباجی کر کے تین ویکنڈ نکالے دپتے شاہ کو بھی دوستے یہاں پہ ویکنڈ ملا ربی چہتری نے صرف ایک ور کی باولنگ کی اور اس کے لئے وقت سیکیا نے بھی یہاں پہ ایک ور کی دو ور کی باولنگ کر کے ویکنڈ نکالا تو دیکھا جائے انہوں نے دوستو کل بارہ ور کی باولنگ کے لئے اپنے سات گیندباج استعمال کر ڈالے اور ان گیندباجوں میں سے آپ کے لئے جو اپنے سات گیندباج رہیں گے وہ صدہ سرما ہرک جوتی دیکھا اور مسددی خسین مجھے اپنے سات گیندباج یہاں پہ لگ رہے ہیں باقی دپتے شاہ بھی باولنگ کر لیتے ہیں اور یہاں پہ ربی چہتری بھی آپ کے لئے اپنے سات گیندباج رہیں گے تو دیکھا جائے چار یا پانچ ایسے کھلاڑی ہیں جن کو آپ لوگ بھی کر کے آج کی میچ میں چل سکتے اور ٹیم بی ڈی ایم کی اور سے اب بات کر لیتے ہیں آپ ان کے اپننٹ ٹیم کی تو یہاں پر بات کی جائے ٹیم ٹی ٹی سی کی تو یہ بھی اپنا پچھلا مقابلہ دوستو ستاسی رنوں سے جیت کر آئے ہیں اس مقابلے میں بھی ان کی ٹیم نے پورے بیس آور کھیلیتے اور انہوں نے ایک سو باس اڈن بنایتے اور صرف اپنے چھے ویکٹ گرائے جب باری آئے دوستو خود ان کی اس ٹیارگٹ کو ڈیفنڈ کرنے کی تو دوستو انہوں نے اپننٹ کو بیس آور بھی نہیں کھلنے دی ان کو دوستو پچھتر انہوں کے اندر روکا اور ان کو دوستو آل آٹ کر دیا تو ان کی اور سے اگر میں آپ کو بتاؤں کہ جو پلیئر صاحب کے لیے ایمپورٹنٹ رہیں گے وہ یہاں سے دوستو آپ کے لیے آئیوش اگروال ایمپورٹنٹ ہو سکتے ہیں نیہار ایک اچھا پلیئر ہے ساتھ میں گندباجی بھی کر لیتے ہیں پارٹ ٹیمر کے طور پر تو آئیوش نے دس گندو پر بارہ نیہار نے سترہ گندو پر بتیس سیوہ مطل جو کی نمبر تین پر آئے انہوں نے باون گندو پر چون ان مرائے امیس سینہ نے دوستو گیارہ گندو پر دس امن چیتری نے دوستو نو گندو پر دس کبیلاش گوگائی جو کس ٹیم کے کیپٹر نے پانچ گندو پر چار اکاس چیتری نے سولہ گندو پر تینتیس اور افان احمد دوستے ہاں پر بینا کھاتا کھولے ہی رہے گئے تو ان کی اور سے آپ کے لئے جو امپورٹنٹ بیٹس میں رہیں گے وہ دوستے ہاں پر نیہار رہیں گے آئیوش امپورٹنٹ رہیں گے شیوہم امپورٹنٹ ہو سکتے اس کے لئے ہمیں سینہ امپورٹنٹ ہوں گے امن چیتری باقی نیچے کی اور سے آکاس چیتری امپورٹنٹ ہو سکتے دیکھ سکتے ہو کتنی اچھی بھلے باجی انہوں نے کس سولہ گندو پر تینتیس ان منا ہے اور چھے چوکے لگائیں وہیں پر اگر میں بات کروں دوستو ان کی گندو باجی کی تو ان کی اور سے ہمیں سینہ نے چار ور کی گندو باجی کر کے تین ویکنڈ نکالے ابھیلاس گوگائی جو کس ٹیم کے کریکٹر نے انہوں نے دو ور کی گندو باجی کر کے ویکنڈ نکالا ابھیشے کمار سنگھ کو دوستو کوئی سفلتہ نہیں ملی آکاس چیتری نے دوستو چار ور کیندر دو ویکنڈ نکالے پراچیر چنگمائی کو دوستو یہ ویکنڈ ملتا اور یہاں پہ امن چیتری کو دو ور کے اندر تین ویکنڈ ملتے ہیں تو انہوں نے بھی دوستو اپنے چودہ ور کی گندو باجی کے لیے اپنے چھے گندو باجیوں کا استعمال کیا جہاں پر اکاس چیتری نے ہی چار ور کی گندو باجی کر کے دو ویکنڈ نکالے ابھیشنا کو بھی دو ویکنڈ ملتے ہیں اس کے علاوہ دوستو ان کی اور سے باقی جو امپورٹنٹ بولس رہیں گے گوگائی ہو سکتے ہیں آپ کے لیے اور آپ کے لیے آپ سے امن چیتری کی امپورٹنٹ ہو سکتے ہیں تو امید کریں گے دوستو آپ کو یہ ویڈیو ابھی تک کافی زیادہ امپورٹنٹ اور انفورمنٹیب لگا ہوگا اور آپ کو کافی کو سکھنے کو بھی ملا ہوگا تو آپ نے کہا ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو فڈا بٹس ویڈیو کو ایک لائک کریے کیونکہ آپ کا ایک لائک میرے لئے کافی زیادہ امپورٹنٹ ہے اور آپ کو ایک لائک کرنے میں ایک سکنڈ سے بھی کے لئے بالکل فری تو ضرور دوستو یہ کام کر لیجئے گا باقی جو بھی میری فائنل اپ ڈیٹ ہوگی جو میری فائنل ٹیم ہوگی آفٹر لائن اپ یہ ٹاس کے بعد یا دوستو جو میری ہنڈر پرسنٹ ویننگ ٹیم ہوگی جس ٹیم کے ساتھ میں خود انویسٹ کروں گا وہ ٹیم آپ کو ملے گی ہمارے ٹیلیگرام چینل پر ابھی کے سمیہ آٹھ جیسے زیادہ لوگ اللہ ریڈی جوائن ہیں اور روزانے آپ پر وہ دی گئی میری فریڈ ٹیم کا پروفٹ اٹھا رہے ہیں اور آپ لوگ بھی اگر ہمارے چینل سے جوائن ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو ہمارے چینل کا لنک ڈسکیپسن کمنٹ دونوں جگہوں پر سب سے پہلے نمبر پر مل جائے گا تو کسی بھی جگہ سے جا کے آپ سیدھا ہمارے چینل کے ساتھ جڑ سکتے اور میری دی گئی ٹیم کا پروفٹ اٹھا سکتے ہو تو یہ کام دوستو जरू کر لینا کیونکہ یہ آپ کے لئے important ہے اور آپ کے لئے بالکل free تو چلی دوستو اب چلتے ہیں اپ کی اور جہاں پر آپ کو کامال کا team combination create کر کے دکھا دیتے ہیں اہا پر دیکھئے آپ کے سامنے دو یا تین wicket keeper ہیں جس میں سے آپ کے سامنے ایک گروہال کی پکھائے گی آپ کے سامنے تعلق دار کی پکھائے گی اور آپ کے سامنے جی سیکیہ کی پکھائے گی تو دیکھیں اہا پر ایک گروہال open کرتے ہیں اور تعلق دار یہاں پہ میٹر تین نمبر پر آتے ہیں یہاں پر ایک نمبر پر آتے ہیں انہیں آپ گھورپ سیکیا بھی ایک نمبر پر آتے ہیں تو ان تینوں میں سے آپ چاہو تو کس کو بھی پک کر کے جا سکتے ہو تو میں آپ بھی دوستو یہ اگروال کو پک کروں گا باقی آپ چاہو تو یہاں پہ تعلق دار کو بھی پک کر سکتے ہو کیونکہ یہ بھی کافی اچھے بیٹس بنے لاشٹ میچ میں انہوں نے چوہ دارن بنے اور دو کیچس بھی پکڑے جبکہ اگر میں بات کروں اے اگروال کی تو یہ بھی دوستو لاسٹ میچ میں ٹھیک ٹھاک پرفارم کر گیا اور انہوں نے بھی ایک دوستو رن آوٹ اسٹیمپنگ کی ہے تو یہ دونوں وکیٹ کیپر آپ کے لئے امپورٹنٹ ہے آپ جس کو چاہو پک کر کے جا سکتے ہو تو میں یہاں پر آپ کو ایک ہنٹ دے سکتا ہوں کہ یہاں پہ جس کی بھی ٹیم پہلے بلے باجی کرے آپ لوگ اس بیٹسن کو بھی کر سکتے ہیں اگر یہاں پہ بی ڈی ایم کی ٹیم پہلے بیٹنگ کرتی ہے تو میں تلوگدار کے ساتھ جاؤں گا اگر آپ پہ ٹی ٹیسی کی ٹیم پہلے بیٹنگ کرتی ہے تو میں آئیش اگروال کے ساتھ جاؤں گا کیونکہ دونوں کمال کے بیٹسمن ہیں اور یہاں پہ اچھا آئننگ آ کر کھیل سکتے ہیں تو ابھی کے لئے میں آئے تلوگدار کو ہی پک کر لیتا ہوں باقی بیٹنگ سیکشن سے ہوں یہاں پہ دپدیش شاہ کو پک کریں گے جو کی بیٹنگ اور بولنگ دونوں کر سکتے ہیں لاشٹ میچ میں اچھا پر فارم کر کے آئے اس مطل دیکھ سکتے ہو کافی لوگوں نے ان کو پک کر کے رکھا پر یہ بیٹنگ تھوڑا سا نیچھے کر دیں جس کارنڈ سے میں ان کو پک نہیں کرنے والا ہوں میں ان کی جگہ پر دوستے یہاں پہ نیہار کو پک کروں گا اس کے علاوہ کیس ایکیا کو بھی آپ پک کر سکتے ہو کیوں کر سکتے ہو کیونکہ یہ آپ کو بیٹنگ اور بولنگ دے سکتے ہو تو کیس ایکیا کا دیکھئے سیلیکشن کافی کم ہے لیکن میں ان کو دوستے اپنی ٹیم میں پک کر کے چلنے والا ہوں باقی اگر آپ لوگ سیپ جانا چاہیں تو ان کو اپنی ٹیم سے باہر رکھ کر کس کو بھی کر سکتے ہو یہاں پہ اس مطل کو لیکن میں نے کیس ایکیا کو اس لیے پک کر کے رکھا ہے کیونکہ یہ آپ کو بیٹنگ اور بولنگ دونوں کر کے دے دیں گے باقی اگر آپ سیپ جانا چاہو تو بڑی آرام سے آپ اس مطل کو پک کر سکتے ہو کیس ایکیا کی جگہ پہ باقی ایس مانتا ابھی تک کھیلے نہیں تو ایمپورٹنٹ رہی ہے نہ ہی یہاں سے بھی گپتہ ایمپورٹنٹ ہے اور نہ ہی آپ کے لیے یہاں سے ایس جہاں ایمپورٹنٹ رہیں گے تو ہمیں یہاں پہ تین جو ایمپورٹنٹ بیٹس ون ہے یہاں پر آپ کے لیے دپتے شاہ نیہار اور آپ کیس ایکیا ان کو ہی پک کر کے چلیں گے بات کی جائے دوستو آلانڈو سیکشن کی تو یہ چیتری نے لاسٹ میچ میں کافی ساندھار گیند باجی کی ہے تو ہمیں یہاں پہ دوستو ان کو پک کریں گے اس کے علاوہ جوتی دیکھا کو یہاں سے پک کریں گے یہ بھی دوستو لاسٹ میچ میں ساندھار پرفارم کر کے آئے ہیں باقی رجا کدی نحمد یہ بھی دوستو ایک کافی اچھے پلیئر ہیں بیٹنگ اور بالنگ کر سکتے ہیں لیکن لاسٹ میچ میں دیکھیں فلوپ ہو گئے تھے بیٹنگ سے بھی اور بالنگ بھی اتنی کچھ ان کی خاص رہی نہیں دی تو میں یہاں پہ ان کو بھی دوستو ٹراب کرنے والا ہوں باقی یہاں پہ چیتری کو پک کریں گے جنہوں نے لاسٹ میچ میں کافی اچھی آ کر پہلے ایننگ کھیلی 33 سرنوں کی ماتر 16 گیندوں پہ اور صرف باؤنڈریز انہوں نے زیادہ لگائیں تو ہو سکتا ہے کہ آج کے میچ میں بھی اگر ٹیم کا ٹاپ اٹر فلوپ ہو جاتا ہے جو ٹیم ہے وہ ان کو ٹاپ پہ بھیج سکتی ہے رن کو تیری سے بڑھانے کے لئے باقی کے گگوئی تو کھیلے نہیں تھے تو ایمپورٹنٹ رہی ہیں نہیں یہاں سے یوں پتوری آپ کے لئے ایمپورٹنٹ رہنے والے باقی آپ آر چیتری کو پک کرنا چاہو کر سکتے یہ بھی دوستو ساندار گیند بازے لیکن یہاں پہ دکھتے یہی ہے کہ آپ ان کو پک کن کی جگہ پہ کرو گے کیونکہ آپ ابھی ایلاس گوگائی بھی ایک ایمپورٹنٹ پلیئر ہیں بیٹنگ اور باولنگ دونوں کر کے دے سکتے ہیں لاسٹ میچ میں بھی ان کا پرفرمنس کا اپی زیادہ ساندار رہا ہے وہاں پہ انہوں نے دو اور کی انبازی کر کے ایک وکیٹ اپنی ٹیم کے لئے نکالا ہے باقی اگر آپ جیس کے لئے نہ چاہو تو ایک اگوئی کو ٹرپ کر کے آر چیتری کے ساتھ بھی جا سکتے ہو کیونکہ آر چیتری بھی کافی اچھا وکٹ ٹیکر باولر ہے باولنگ کی بات کی جائے دوستو یہاں پر یہ سینہ کو بھی کریں گے جو کی بیٹنگ اور باولنگ دونوں کر کے دیں گے ایک امار سنگھ نے لاسٹ میچ میں صرف ایک اوور کی باولنگ ڈالی تھی ہو سکتا تھا کہ اپنا دوسرا یا تیسرا اوور یہ ڈیت کے اندر لے کر آ جاتے لیکن ان کو موقع ہی نہیں ملا محسین نے بھی دوستو کافی اچھی گیندباجی کی تھی اس کے علاوہ سدھات سرما نے بھی لاسٹ میچ میں کافی اچھا پرفارم کیا باقی آپ کے سامنے پی چنگمہی کی پنگ نکل گیا جائے گی یہ بھی دوستو کافی اچھا گیندباجی بکٹ ٹیکر بولر ہے تو آپ یہاں پر چاہو تو اس کے ساتھ بھی جا سکتے ہو باقی دوستو دیکھا جائے میری تو ٹیم جو ہے وہ یہاں پر ریڈی ہو چکی ہے میں نے اپنی ٹیم میں دوستو چھے پلیئر پی کر کے رکے ہیں ٹیم بی ڈی ایم کے پانچ پلیئر پی کر کے رکے ہیں ٹیم ٹی ٹی سی کے کامبینیشن کی اگر میں بات کروں تو میں نے یہاں پہ ون وکیٹ کیپر ٹری بیٹسمن ٹری بولر کا کامبینیشن تیار کیا اور بات کروں اگر میں کیپٹن وائس کیپٹن کی کس پلیئر کو میں کیپٹن اور کس پلیئر کو میں وائس کیپٹن بناوں گا تو کیپٹن یہاں سے دیکھئے میں بناوں گا اپنی ٹیم میں کافی لوگ اچھے تری کو بنا رہے ہیں آپ بھی بنا سکتے ہیں لیکن میرے کیپٹن یہاں پہ دوستو اے سینہ رہیں گے جو کہ مجھے یہاں سے بیلٹنگ بھی پروائیڈ کریں گے اور بولنگ بھی پروائیڈ کریں گے وائس کیپٹن میرے یہاں پہ دوستو اے چیتری رہیں گے باقی آپ کے سامنے اے چیتری کی بھی پکے آپ ان کو بھی کیپٹن وائس کیپٹن بنا سکتے اور آپ کے سامنے دپتے شاک کی بھی پکے آپ ان کو بھی کیپٹن وائس کیپٹن بنا سکتے باقی آپ کے سامنے سرما کی بی پی کے ہو سکتا ہے کہ آج بھی اچھا پر فرم کر دیں آپ ان کو بھی کیپٹن وائس کیپٹن بنا سکتے لیکن دوستو میں نے آپ کو اپنے کیپٹن بتا دی ہیں کہ میرے کیپٹن آپ بھی دوستو اے سینہ رہیں گے وائس کیپٹن دوستو میرے یہاں پر اے چیتری رہنے والے ہیں تو میری دوستو یہاں پر ٹیم ریڈی ہو چکی ہے تو اس کو سیو کر دیتے اور ایک بار آپ لوگ ہماری اس ٹیم کا پریویو دیکھ لیجیے تو دوستو اس سیم ٹیم کے ساتھ اس سمالیک جوائن کریں گے اس سیم ٹیم کے ساتھ دوستو گناہلی کونٹل جوائن کریں گے تو آپ لوگ بھی ایک بار ہماری اس ٹیم کا سکرین شوٹ اس کا پریویو لے لیں اور جہاں پر بھی آپ لوگ انویسٹمنٹ کرتے ہو وہاں بھی جاگے دوستو آپ لوگ ہماری اس ٹیم کا use کر سکتے ہو باقی دوستو اگر ہماری اس ٹیم سے مالی جیسا کوئی بھی پلے جو آفٹر لائنے پر ٹوسک پر نہیں کھیلتا ہے دوستو جو ہماری 100% ویڈنگ ٹیم ہوگی وہ آپ کو سیدھا ہمارے ٹیلی گرام چینل پر ملے گی آپ کو ہمارے چینل کا لنگ ڈسکیپسن اور کمنٹ دونوں جگہوں پر مل جائے گا تو کسی بھی جگہ سے جا کے آپ سیدھا ہمارے چینل کے ساتھ جوڑ سکتے اور میرے دے کہ ٹیم کا پروفٹ اٹھا سکتے ہو تو یہ کام دوستو ضرور کر لینا کیونکہ یہ آپ کے لئے امپورٹنٹ ہے اور آپ کے لئے بلکل فری باقی اگر آپ کو ویڈیو امپورٹنٹ لگے تو فڈا بٹسے ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا چینل پر پہلی بار آئے ہیں پہلی بار ہمارے چینل کی ویڈیوز کو واش کر رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لینا بیل آئیکن ضرور آل بھی پریس کر لینا تاکہ آپ سبھی کو آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے مل سکے تو ملیں گے دوستو آپ سبھی لوگوں سے جلدی ایک نیسٹ ویڈیو میں ایک اور نیسٹ ویڈیو میں کورنا میچ کو کور کرتے ہوئے تب تک کے لئے آپ جہاں بھی رہے ہیں سرچی ترہے ہیں اس طرح مسکرات رہے ہیں جتنے بھی میچر سروں جہاں بھی آپ آرن کریں آلویس وین کر رہے ہیں ہماری ٹیم منیجمنٹ سے ہماری ٹیم کومینیشن سے تو ملیں گے آپ سے جا دی نیسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے جائند وندے مہترام